ذات ایک سماجی رابطے کا نام ہے جو اسے دوسری قوموں سے وراست تہذیب تمدن ثقافت کی بنیاد پر جدا کر دی یہ تمام معلومات ڈی میکلی گین کی کتاب جسے سر ڈیزل اپٹسن کی پنجاب مردم شماری رپورٹ کی بنیاد پر لکھا گیا سے حاصل کی گئی ہیں جسے پہلی مرتبہ انیس سو گیارہ میں شائع کیا گیا تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں دھانک بنیادی طور پر ہندوستان سے تعلق رکھنے والی ایک ذات ہے یہ صوبے کے جنوب مشرق تک ہی محدود ہے ویلسن کے خیال میں ان کا نام دھنک یعنی تیر کمانوالا سے مخوض ہے لیکن پنجاب کے دھانک شکاری نہیں وہ فضلہ نہیں اٹھاتے اور یہی بات انہیں چوروں سے ممتاز کرتی ہے دہات میں وہ کپڑا بننے کا کام بھی لیتے ہیں عملی طور پر ان کا رتبہ چوروں کے برابر ہے دھانک ہندوستان کا بارگاہی راجبود جو خود کو اصلیت سمجھتے ہیں حالانکہ وہ کہاں سے آئے اس پر زور دینے سے کاثر ہیں وہ تاریخی تبار سے نہ تو ہندو ہیں اور نہ ہی مسلمان وہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے پیشوں میں بھی تبدیلی آتی گئی کیونکہ حالات نے بقا کا فیصلہ کیا اگرچہ ہندوستان میں اس طرح کے گروہوں کو اکثر ایڈواسی کہا جاتا ہے لیکن دھنکہ عام طور پر اصلاح کو مسترد کرتے ہیں دھنکہ نامی کسی حد تک لفظ دھنک سے مخوض ہے جس کے معنی جنگل میں رہنے والے ہیں تاہم یہ دھنوش سے بھی آ سکتا ہے یعنی کمان جو اس اتھیار سے تاریخی وابستگی ظاہر کر سکتا ہے قبائلی لوگ بطور زراد اور شکاری تاریخی تبار سے ہر جگہ اپنے ساتھ کمان سنبھالتے ہیں اور وہ آج کل مغربی ہندوستان کے بیشتر حصوں میں پائے جاتے ہیں یہ ایک ان کی شنافت کے بارے میں اتنی سرکاری الجنیں پائی جاتی ہیں کہ دو ہزار ایک ہندوستان کی مردن شماری نے ریاست راجستان میں دھنکا کو مینہ اور بھیل مینہ قبائل کا حصہ نہیں مانا تھا جبکہ دھنکا تدوی ٹٹیریا اور ویلوی کی مشترکہ عبادی جو کہ ایک ہی برادری کی حصیت سے ریکارڈ کی گئی تھی اس میں ستتر ہزار افراد شامل تھے دیوانہ سکھوں کا تیسرا سب سے پرانا فرقہ ہے دیوانہ ساتھ اپنی تعلق گر دعائے یا شاید گرو رام داز کے ساتھ بتاتے ہیں غالباً انہیں بہت زیادہ بھنگ پینے کی وجہ سے یہ نام دیا گیا یہ فرقہ بالا یا ہریانہ کے گروہوں کی اجازت سے قائم کیا لیکن اس میں تنظیم کا فقدان ہے اور اس کے ارکان عموماً جٹ یا چمار بنتے ہیں یہ ساتھ بھال نہیں کاٹتے اور ہپیوں کی معند مالا پہنتے اور پگڑی میں مور کا پر لگاتے ہیں وہ آدمی گرند کو مقدس مانتے ہیں اور سچا نام جپتے ہیں ان میں زیادہ تار کا اندراج کانگڑا ریاست سے ہوا ہے دھیور یا دھمیر لفظ دھنور بلا شبہ جھنور کی ہی ایک بدلی ہوئی صورت ہے اسی طرح دھمیر بھی پنجاب میں دھنور دہلی کے گردنوا تک ہی محدود ہیں جہاں کسی بھی ساملے رنگ کے شخص کو اس نام سے پکارا جاتا ہے دھنور کے دو گروپ ہیں کہار جو ٹوکریاں بناتے ہیں پالکی اٹھاتے ہیں اور کشتیاں چلاتے ہیں ان میں سے بہت سے ماہیگیر اور ملہ جبکہ کچھ ایک بھڑ بھنجے ہیں دوسرا گروہ اس قدر جرائم کا عادی ہے کہ ایک مرتبہ جھنور کو جرائم پیشہ قبیلہ قرار دینے کی تجویز پیش کی گئی البتہ وہ زیادہ سنگین جرائم نہیں کرتے اور موسیقار اور گدہ گروں کے روپ میں سارے پنجاب میں گھوم پھر کر چوری چکاری اور حتیٰ کے ڈاکہ زنی کی وارداتیں بھی کرتے ہیں کچھ ایک نے کاشکاری بھی شروع کر دی دھمیر لوگ دھنور کے ساتھ اپنے تعلق کو تسلیم نہیں کرتے کیونکہ مؤخرل ذکر بہت بدنام چور ہیں ہندو کسی دھیم کے ہاتھ سے تو پانی پی لے گا مگر دھنور سے نہیں پیے گا گجر گجر یا گجر ایک قوم کا نام ہے جو برے صغیر میں دور دور تک عباد ہے جو چھٹی صدی اسمی برے صغیر میں داخل ہوئے ان کی جسمانی خصوصیات ظاہر کرتی ہیں کہ یہ خالص ہند آریائی نسل سے تعلق رکھتے ہیں گجروں کا تعلق ہنوں سے تھا یہ اس کے بعد برے صغیر میں آئے تھے اور انہوں نے راج پوتانہ کا بڑا حصہ فتح کر لیا اور کئی صدیوں تک برے صغیر کی تاریخ میں اہم کردار ادا کرتے رہے ڈی آر بھنڈارکر نے ثابت کیا کہ گجارے شمالی ہند میں پانچ سو پچاس اسوی کے قریب سفید ہنوں کے ساتھ یا ان کے بعد میں داخل ہوئے ان کا ذکر سب سے پہلے پاناکی کتاب ہرش پرت میں آیا ہے جو انہوں نے ہنوں کی طرح ہرش کے باپ کا دشمن قرار دیا ہے محمد عبد المالک نے شہان گوجر میں لکھا ہے کہ دوسرے ممالک میں اس قوم کو خضر جزر جندر یا گنور بھی کہا جیا ہے بردرسگیر میں یہ پہلے گوجر کی صورت میں پھر گجر ہو گیا جو لوگ گرجستان سے آئے تھے بہرہ خضر کا نام شاید خضر پڑ گیا اس کے ارد گرد خضر یعنی گوجر آباد تھے جو سمتھین قبائل کی نسل سے تھے شہان گوجر میں اگنیکل کے چاروں قوموں چوہان چالوکیا پڑھیار پنوار کا ذکر گوجروں کے زمن میں کیا گیا ہے حسن علی چوہان نے تاریخ گوجر میں لکھا ہے کہ رامائن میں گوجر کے معنی غازی کے ہیں اور یہ کشتری ہیں جو بعد میں گوجر کہہ لانے لگے ان میں سورج بنسی چندر بنسی چوہان چالوکیا پڑھیار پنوار راتھوروں کو بھی گوجر کہا گیا مگر ان اقوام نے کبھی گوجر ہونے کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ ہی گوجروں نے کبھی اس قوم کو اپنا نسلی تعلق ظاہر کیا جبکہ جہانگیر کا کہنا ہے کہ گوجر قوم کے لوگ نوکری نہیں کرتے ان کی گزر اوقات دودھ دہی پر ہے جلال الدین اکبر نے ایک قلعہ بنا کر اس میں گوجروں کو عباد کیا جس کا نام گجرات ہو گیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گوجر اور گجر کی اصل ایک ہی ہے گوجروں کی عبادی کا دور دور تک منتشر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے فرما روائی کا دائرہ کس قدر وسیع تھا گوجر بیشتر گلہ وانوں کی ایک قوم تھی جو جنگ و پیکار کے دلدادہ تھی اور آج کل بھی گوجروں میں یہی رجان پایا جاتا ہے یہ مستقل مزاج زرادکاروں کی حسیت سے شہرت کے مالک ہیں تاہم انہوں نے عمومی حسیت سے اکامت کی زندگی افتیار کر لی ہند کے انتہائی شمال مغربی حصہ خاص کر کانگرہ اور سنجھال کے پہاڑوں کے بیرونی کناروں تک تاحال گوجر خانہ بدوش چرواہوں اور غلہ بانوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں ان کے نام پر شمالی مغربی برے سغیر میں بہت سی بستیاں قصبے اور شہر آباد ہوئے جو آج تک موجود ہیں غزر جو ترک تھے ہنوں کی شکست کے بعد برے سغیر میں داخل ہوئے یہ نہ صرف بہترین لڑکے خانہ بدوش اور غلہ بانتے غالباً امکان یہی ہے کہ غزر ہندو آریائی لہجہ میں گوجر ہو گیا کیونکہ ہند آریائی میں غین گاف سے اور زی جیم سے بدل جاتا ہے گوجر کا مغرب گوجر ہے گمام відشارکم کام بعدددد quite pra ب priorities وید کسی لی Aurora اج demandedا ہے گوانا این ڈیو 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 ڈی Valہ مجھے پرougی ڈیو 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 mention